اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ایکسپرٹ چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے اپرووڈ یوٹیوب چینل کا جو ایڈ سنس ہے وہ چینج کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ مونیٹائزیشن کو کوئی ایفیکٹ کیے تو چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا جو کریٹر سٹوڈیو ہے وہ کسی بھی براؤزر کے اندر کھول لینا ہے چینل مونیٹائزیشن کے اندر نیچے سکرول کرنا ہے نیچے جانا ہے لاسٹ میں اور آپ کو یہاں پر ملے گا ایڈ سنس اب آپ نے چینج پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایک پوپ اپ جو باکس ہے وہ کھل جائے گا ویریفائی دیر ایٹس یو تو آپ نے اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا اکاؤنٹ اور پاسورٹ دے دینا ہے اور لاغن کر لینا ہے آپ نے یہاں پر کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنے نام سے ہی ایڈ سنس کا جو نیا اکاؤنٹ ہے وہ بنانا ہے اب آپ نے اپنا وہ اکاؤنٹ سیلیکٹ کر دینا ہے جو آپ لنک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ سنس میں چلے جائیں گے یہاں یور ویب سائٹ یعنی کے ویب سائٹ کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں دینا get more out of ایڈ سنس تو آپ نے اس میں پہلا اپشن yes پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کنٹری سیلیکٹ کر لینا ہے اور پھر آپ نے جو terms and conditions والا باکس ہے اس کو چیک کر کے اس کے بعد create account پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا جو نیا ایڈ سنس اکاؤنٹ ہے وہ بن جائے گا یہ ہمارا نیا ایڈ سنس اکاؤنٹ جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے get started پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے ایڈ سنس کی ٹائپ میں individual سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا real name ٹائپ کر دینا ہے real name ٹائپ کرنے کا بعد آپ نے اپنا جو address ہے وہ صحیح جو id card پر لکھا ہوا ہے وہی آپ نے پہلی لائن اور دوسری لائن میں لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا phone number دینا ہے اور phone number دینے کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے آپ نے اپنا کیایا ہے اب یہاں پر ایک pop-up box open ہو جائے گا redirecting you to your host تو آپ نے redirects پر click کر دینا ہے اور یہ آپ کو youtube میں لے جائے گا جو آپ کا پہلے سے جو airsense link ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے گا ہٹ جائے گا اور جو آپ کا نیا airsense account ہے وہ link ہو جائے گا اب یہاں پر ہوگا کیا کہ آپ کا جو چینل ہے وہ ایرسنس جو سٹیپ ٹو ہے وہ دوبارہ ریویو کے اندر چلا جائے گا صرف ایرسنس ریویو میں جائے گا تو اس سے پہلے آپ نے جو ٹیکس انفرمیشن ہے وہ بھرنی اگر آپ ٹیکس انفرمیشن جو ہے وہ یہاں پر نہیں ایرسنس میں اپنی ایڈ کریں گے تو آپ کا جو ایرسنس اکاؤنٹ ہے وہ ریویو میں رہے گا چھ سات دن یا ایک مہینہ بھی لگ آپ نے اس ویڈیو کے ٹائٹل پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دسکرپشن نظر آئے گی وہاں پر آپ نے ٹیکس انفرمیشن کس طرح سے فیل اپ کرنی ہے وہ جلدی سے آپ نے فیل اپ کرنی ہے چلیں ہم نے سات سے آٹھ گھنٹے انتظار کیا ہے اب ہم جاتے ہیں کریٹر سٹوڈیو میں اور دیکھتے ہیں ہمارا جو ایرسنس ہے اپروو ہوا کہ نہیں ہم مونیٹائیزیشن پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا نیا ایرسنس اکاؤنٹ ہے وہ اپروو ہو چکا ہے اور اب ہمارا نیا ایرسنس جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ لنک ہو گیا ہے اور ہماری مونیٹائیزیشن بھی اپروو ہے اگر آپ بھی اسی طرح یہ سارے سٹیپس کو فالو کریں گے سب سے پہلے آپ نے ایرسنس اکاؤنٹ کو لنک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکس انفرمیشن بنی ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں